ایک مقبرا جس نے مغل سامراج کے واسطوک اللہ کا پریچہ دیا ایک مقبرا جس میں کہا جاتا ہے کہ دیرسوں سے بھی زیادہ قبرے ہیں ایک مقبرا جو اپنے مالک کے لیے نو سال تک ترستا رہا ایک مقبرا جس نے اپنے ونشجوں کو انگرزوں سے بچنے کے لیے پناہ دی دنیا نے دیکھا ایک شہنشاہ کا اپنی بیگم کے لیے پیار اب دیکھئے ایک بیگم کی اپنے بادشاہ کے لیے محبت آئیے دیکھتے ہیں ہمائیوں کا مقبرا پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس تک مدی ایشیا سے آئے بابر نے بھارت میں مغل سامراج کی ستھاپنا اور وستار کیا بابر کے مرنے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں یعنی کامران مرزا اور نصر الدین محمد ہمائیوں کو پورا راج باتا گیا جیسے کی بابر چاہتا تھا کامران کو کابول اور لاہور کا تو ہمائیوں کو پاکستان، افغانستان اور اتر بھارت کا ذمہ ملا مغل سمراتوں میں ایک وششتہ دکھائی دیتی ہے کہ سمرات اپنے مقبروں کی پورو سنرچنا بنا کے رکھتے دے تاکہ جب ان کی مردی ہو تب ان کی اچھا نروپ ان کو دفنایا جائے لیکن باوجود اس کے کہ وہ سائت اور واسطوکلا میں خاصی روچی رکھتا تھا ہمائیوں خود کے مقبرے کا کوئی نقشہ تیار نہیں کر پایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے اکسمات نیدھن کی اپکشان ہوگی چوبیس جنوری پندرہ سو چھپن دلی کے پورانے قلے کی وہ شام ہمائیوں اپنے پستکالے میں تھا تبھی اسے مسجد سے شام کی ایک مغریب یعنی نماز سنائی دی وہ چھت پر گیا اور عبادت کے لیے جھکا کہ تبھی اس کے پوشاک کا لبادہ اس کے پیر میں اٹکا اور وہاں سیڑھیوں پر لڑکا اس کے تین دن بعد یعنی ستہویس جنوری پندرہ سو چھپن کو اس کی مرتی ہوئی ہمائیوں کے موت کے بارے میں یہ جان کر اور بھی اچرج ہوتا ہے کہ وہاں ازان تیہ وقت سے پہلے ہی دی گئی جب ہمائیوں جنت کی کتابیں پڑھنے میں مشغول تھا اپنے باپ کی طرح ہمائیوں کی بھی چار سے زیادہ بیویاں تھی اس کی پہلی پتنی بیگا بیگم سے اس کی شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی اس کے بعد چاند بیبی اور شاد بیبی بھی ان کے عرم میں شامل ہوئی دوستو ہمائیوں اور ہمائیوں کے مقبرے کے بارے میں یوٹیوب پر کئی ویڈیوز ہیں میں اس کے اتیاس پر بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا ہمائیوں اور اس کی پہلی پتنی بیگا بیگم کے بارے میں جس نے ہمائیوں کا مقبرا بنایا پندرہ سو انتالیس میں چوسہ کی لڑائی میں ہمائیوں شہرشاہ سوری سے ہار کر بھاگ گیا اور شہرشاہ سوری نے بیگا بیگم کو قید کر لیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے اسے بہت عزت سے رکھا اتنا ہی نہیں پندرہ سو چالیس میں بیلگرام میں پھر سے شہرشاہ سوری سے ہارنے کے بعد ہمائیوں پھر سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا دونوں واقعوں سے دیکھتا تو یہی ہے کہ وہ بیگا بیگم سے کچھ خاص لگاؤں نہیں رکھتا تھا لیکن بعد میں ہمائیوں کے خاص سینہ پتی خواس خان نے بیگا بیگم کو چھوڑایا لیکن ہاجی بیگم جو بیگا بیگم کا ہی دوسرا نام ہے ہمائیوں سے بے پناہ موبت کرتی تھی اس کا پیار صرف اس بات سے نہیں دیکھتا تھا کہ اس نے ہمائیوں کا اتنا بھوے مقبرات بنایا بلکہ اس نے ہمائیوں کے آتما کی شانتی کے لیے مکہ سے تین سو عرب کو بھی بلائیا تھا اس لیے مقبرے میں عرب کی سرائی نام کی جگہ بھی ہے جب ہمائیوں کی مرتی ہوئی تو بیگا بیگم بہت دکھی ہوئی اتنی کہ اس نے پتی کی یادوں میں باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہیں دلے داگدار میں پتی کی یاد میں اس نے یمونہ ندی کے کنارے ایک بھوے مقبرا نرمان کرنے کا من بنایا جس کے لیے اس نے پرشیہ سے میرک مرزا گیاس کو بلائیا لگبک تیس اکر میں فیلہ یا مقبرا بھارتی اوپ مہدویپ کا پہلا گارڈن ٹوم یعنی باگ مقبرا ہے ایک اور بات مغل سامراجہ کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ جفر کو جب نظر آیا کہ اٹھرہ سو ستاون کا سواتن ترسمر ناکامیاب ہونے والا ہے تب وہ اپنے دونوں بیٹوں اور پوتے کے ساتھ اسی مقبرے میں آ کر چھپا جو تب دلی کے باہر ہوا کرتا تھا لیکن میزر ہرسن نے انہیں ڈھونڈی لیا اور بادشاہ کے دونوں بیٹوں اور پوتے کو سرعام گولیوں سے بھونا گیا بلبل کو پاسباں سے ناسیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں آزادی کی بگاوت کو ختم کرنے ہی تو بادشاہ زفر کو رنگون بھیجا گیا جہاں ظلم کی انتہاں یہ تھی کہ جب بادشاہ زفر کو بھوک لگی تب انگریزوں نے ان کی تھالی میں ان کے بیٹوں کے سر کو پروسا لیکن یہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا فلحال ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے اتصال ضرور بڑھائیں دھنیواد